اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بہت ہی چٹپٹے چٹکارے دار بہت ہی مزدار سپائسی کباب بنانے کی ریسیپی یہ کباب اتنے مزدار بنتے ہیں کہ شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی کھائے ہوں اتنے مزدار کباب تو آپ اس کو بنا کر فریز کر سکتے ہیں لانگ ٹائم کے لئے اور ان کو بنانے کا طریقہ ہے بہت ہی آسان تو چلی ہم جلدی سے ریسیپی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر کباب بنانے کے لئے ہم نے کیمہ لے لیا ہے میں نے یہاں پر مٹن لیا ہے آپ چاہیں تو بیف کے ساتھ بھی یہ کباب بنا سکتے ہیں سات سو پچاس گرام کیمہ ہم نے لیا یعنی کہ تین پاؤں کیمہ ہے ہمارے پاس اور بلکل باریک مشین کا پسا ہوا کیمہ ہے جیسے ہم کوفتوں کے لئے کیمہ یوز کرتے ہیں سیم اسی طرح باریک پسا ہوا کیمہ ہم نے لیا ہے اور اس میں ہم نے پچاس گرام فیٹ لیا ہے یعنی کہ چکنائی لیے کیونکہ یہ کباب جو ہے اس میں تھوڑی سی چکنہ ہٹ ہوتی ہے تو اس سے یہ کباب بہت ہی زیادہ مزیدار اور جوسی بنتے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچیں میں نے یہاں پر سات سے آٹھ ہری مرچوں کو بلکل باریک چاپ کر کے لے لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک بڑے سائز کا میں نے ٹیمارٹر لیا ہے اس طرح سے چاپ کر کے لیا ہے اسے تو آپ کے پاس اگر چھوٹے سائز کے ہیں تو آپ دو ٹیمارٹر ڈال دیجئے گا ہرہ دھنیا ڈالیں گے اس میں ایک کپ کے برابر اب ہم اس میں ڈالیں گے پودینہ پودینہ اب تھوڑا سا جائے گا زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس کا جو فلیور ہوتا ہے بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اس لئے ہم نے تھوڑا سا پودینہ استعمال کرنا ہے دھنیا زیادہ ڈالنا ہے اور اب میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز لیے اس طرح سے باریک چاپ کر کے آپ چاہیں تو پیاز کو گریٹ کر کے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چاپر نہیں ہے تو دو ادد انڈے اس میں ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ تو یہاں پر میں نے ایک بڑا چمچ بھر کے لہسن ادرک کا پیسٹ لے لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہز بے ضرورت میں نے ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے انار دانہ ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کے قریب انار دانہ اس میں ڈالیں گے انار دانہ ڈالنے سے پہلے اس کو واش کر لیجئے گا کیونکہ اس پہ اکثر ڈسٹ ہوتی ہے لگی ہوئی تو اس کو واش کر کے ڈالنا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ ایک چمچ بھر کے یعنی کہ ایک ٹیبل سپون بھنا کٹا زیرہ ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون سابود دھنیا ڈالیں گے کٹا ہوا یہ میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون کے قریب سابود دھنیا اس میں تھوڑا سا زیادہ جائے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی پاورڈر ایک چوتھائی چمچ پسا ہوا گرم مسالہ ایک چمچ اور اب ہم اس میں بینڈنگ کے لیے بیسن کا استعمال کر رہے ہیں آپ چاہیں تو بھونے ہوئے چنوں کا پاورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ بیسن کو ہلکا سا روست کر کے بھی لے سکتے ہیں لیکن میں ایسی ہی ڈائریکٹ ڈال رہی ہوں تو یہاں پہ دو سے تین چمچ بڑے میں نے لیا ہے بیسن کے اور اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں خوب اچھی طرح سے ملانا ہے ساری چیزوں کو بہت ہی مزیدار سپائسی چٹ پٹے کی کباب بن کے تیار ہوتے ہیں اس طریقے سے تو یہاں پر دیکھیں یہ بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے میں نے ایک ڈیش لیے اس کو آئل سے گریز کر لیا ہے کیونکہ یہاں پر ہم کباب کو فریز کرنے والے ہیں تھوڑے سے آپ کو فرائی کر کے دکھا دیں گے تو اس طرح سے ہم نے لینا ہے یہ بیٹر اور اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے ہاتھ پر فلیٹ کرنا ہے پتلا سا بنا لیں اس طرح سے یہ دیکھئے اچھی طرح سے پھیلا لیں گے تو اس طرح سے ہم نے یہ کباب بنانے ہیں اور ان کو ہم ڈیش میں رکھیں گے اس طرح سے تو اسی طرح سے ایک کباب میں آپ کو ایک اور بنا کے دکھا دیتی ہوں بہت ہی آسان سا طریقہ ہے تو بس اسی طریقے سے ہم نے سارے کباب بنا کے تیار کر لینے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے پھیلانا ہے اس کو بس ایسے تو یہاں پر دیکھئے کتنے سارے کباب بن کے تیار ہو چکے ہیں ٹوٹل یہاں پر چھبیس کباب بن کے تیار ہو چکے ہیں تو میں آپ کو یہ چار کباب فرائے کر کے ابھی دکھاؤں گی اور باقی جو کباب ہیں ان کو ہم فریزر میں رکھ دیں گے اور ان کو ہم اتنی دیر رکھیں گے جب تک کہ یہ ہارڈ نہیں ہو جاتے ہیں جب یہ ہارڈ ہو جائیں گے تو ہم ان کو نکال لیں گے اور کسی بھی زیب لگ بیگ یا شاپر میں ڈال کے ان کو فریز کر لیں گے تو آپ اسے ایک سے دو مہینے کے لیے فریز کر سکتے ہیں تو یہاں فرائے کرنے کے لیے اس کو اچھا سا پیارا سا لک دینے کے لیے ہم نے ٹیمارٹر کا پیس لیا ہے جیسے چپلی کباب بناتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے ان کو فرائے کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آئل یہاں پہ بہت کم میں نے لیا ہے کم آئل میں یہ فرائے ہوں گے تو ان کو ہم نے شیلو فرائے کرنا ہے آئل کرم ہو چکا ہے تو جہاں ٹیمارٹر جس حصے میں ہم نے رکھا تھا اس سائٹ سے پہلے ہم اس طریقے سے رکھیں گے کباب کو یہ دیکھیں اب ان کو ہم نے ہلکی آنچ پر پکانا ہے تاکہ اس میں جو قیمہ ہے وہ جلدی سے اس میں پک جائے اور یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کو کوئی میرینیشن کا ٹائم نہیں دیا ڈائریکٹ ہم نے اس کو پکایا ہے نہ ہم نے اس میں کوئی گوشت گلانے کا پورڈر استعمال کیا ہے پھر بھی ہم نے یہ جھٹ پٹ اور اتنے مزیدار سے کباب بنائے ہیں یہ اور بہت ہی اچھے گلاوٹی کواب یہ بن کے تیار ہوتے ہیں اس طریقے سے ضرور آپ لوگ ٹرائے کر کے دیکھئے گا تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے تین سے چار منٹ تک ہم نے ایک سائٹ سے پکایا ہے اور اب ایسے ہی دوسری سائٹ سے بھی اس کو پکائیں گے ٹوٹل آٹھ سے دس منٹ ان کو فرائے کرنے میں لگ جاتے ہیں آرام سے تو اچھی طرح سے ان کو فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں دوسری سائٹ سے بھی بہت ہی پیارا سا کلر آ چکا ہے تو بس اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں آپ اس کا لوگ دیکھیں کتنے یمی لگ رہے ہیں بہت ہی بہار سے کرسپی کرسپی اندر سے جوسی اور بہت ہی چٹکارے دار مزیداری کباب بنے ہیں تو ضرور آپ لوگ بھی بنائیں یہ عید کے لیے آپ بنا لیں مہمانوں کے لیے بنائیں دعوت کے لیے بنائیں یہ آپ اسے افطار میں بنا لیں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت پسند آئیں گے بہت ہی مزے کے یہ بنتے ہیں تو اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ